ہلو دوستو آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو شاپ ویلوگ میں تو دوستو ہم ایک بار فیر سے حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے نئی اپ ڈیٹ لے کے جو کی ہے اومیگا نیٹ ورک کی طرف سے جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کی اومیگا نیٹ ورک میں اس طرح کیوائیسی کا پروسیزر شل رہا ہے لگ بگ لگ بگ سبھی لوگوں کی کیوائیسی جدی ہو رہی ہے لیکن unten کیونکا جو پہلے پروسیجر شدیع اس میں کچھ دکتے آ رہے تھے لمبا پروسیجر ہو رہا تھا جس سے جو یوزر ہوتے ہیں ان کو کیوائیسی کا کمپلیٹ کرنے میں پروسیجر کو تمجھنے میں کچھ دکھتے آ رہی تھیں جس جہوں نے کہ lane کیونککا جو پروسیجر ہے اس میں کچھ چینجل کییا ہے تاکہ یہ کیونکھ چینج وائیسی ہے وہ آسانی سے سکسیس فول ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کی کیوائیسی کا جو ویریفیکیچن ہے وہ سکسیسفل ہو جائے جلدی سے جلدی اس وجہ سے انہوں نے اپنی کیوائیسی کے انسٹرکشن میں کچھ چینجز کیے ہیں کیا چینجز کیے ہیں اسی کو اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ جو یوزر سے ان کو کیوائیسی کرنے میں کیا دکتیں آ رہی ہیں ان کے کیا سوال ہیں اس کو بھی جانیں گے تاکہ ان سوالوں کے جو جواب سے آپ کو جو دکت ہے وہ نہ ہو تو جیسا کرنے کے لئے الیجیبل ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک کیوائیسی نہیں کر رہی ہے اور اپنی ایپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے تو وہ اپ ڈیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے اور ہاں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ کیوائیسی کا پروسس ہے دوستوں ہوں تو اس میں اگر ایک بھی سٹیپ میں ہو گیا تو آپ کی ساری میند بیکار ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جو لوگ اس میں مائننگ کو نہیں کر رہے ہیں وہ مائننگ کو ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے 27 سال تک آپ مائننگ کانٹینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں میں دے دیا آپ وہاں پہ جا کے ساری چیزوں کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک پہ جن لوگوں نے پورانے یوزر ہیں اور انتوрь نے کیوائیسی نہیں کی اور نہ اپنی اپدیکتہ ہے تو پہلے تو آپ اپنی اپر کو اپدیکت کر لیجے گا دیکھ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو اوپر ratos تھری دائیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ فیچدر آئی یوزر ویرifiیکیکشن کا یہاں پہ آپ کو کلک کر کرہ چیک کرنا ہے کیا آپ کیوائیسی کرنے کیلئی ایلیجیبل ہے یا نہیں لہنت ہے یہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں اس ٹیپا انٹر فیس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائسی کرنے کے لیے اگر آپ کی وائسی کرنے کے لیے ایلیجیبیل ہو جاتے ہیں تو یوزر وریفیکیشن ریشٹیشن یہاں پہ لکھے آ جاتا ہے تو اس حساب سمجھ جائے گا کہ آپ کی وائسی کرنے کے لیے ایلیجیبیل ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ دوستوں جان لیتے ہیں کہ جو نیا پروسیجر ہے وہ کیا ہے کیونکہ پہلے آپ جن لوگوں نے کی وائسی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں وائلٹ ایڈرس ہی مانگا جا رہا تھا اور نوٹیفیکیشن تھا ایک ٹائم سیٹ کرنے کا اور اس میں جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کٹ کی گئی ہیں تو جانتے ہیں کیا چیزیں کٹ کی گئی ہیں تو دوستوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پروسیجر نیا آیا ہے کی وائسی کو کریں تو کی وائسی کا پروسیجر سمجھنے سے پہلے آپ ان کی اپ ڈیٹ کو دیکھ لیں اپ ڈیٹ میں انہوں نے بتایا ہے we have recently updated and simplified our کی وائسی ویریفیکیشن process this change aim to make the verification process more straight forward and user friendly تو انہوں نے جو کی وائسی ویریفیکیشن کا جو process ہے اس کو straight forward کیا ہے تاکہ آسانی سے جو users ہیں وہ اپنی کی وائسی کو complete کر سکیں اور وہیں ایک update اور ہے وہ بہت زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ اس سمجھ جو ہے twitter handle پہ بہت سارے fake account بنے ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے آپ کو بچ کے رہنا انہوں نے اپنے twitter handle پہ بتا دیا ہے fake account alert we only have one official tutor account تو ان کا صرف اور صرف ایک official tutor account ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو اتنے followers ہیں دو لاکھ سیتر ادھر followers ہیں آپ اس چیز سے پتہ لگا لیں گے اور کسی بھی ادھر fake account پہ آپ کوئی تھی بھی information کو نہ share کریں گے اور نہ ہی اس کی information سے آپ اپنی کوئی بھی اپنی پرتکریہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے ساتھ بتا دیا یہ دیکھیں fake account ہے ان کا صرف اور صرف ایک account ہے اس چیز سے آپ بھی alert رہیے گا تو دوستوں جانتے ہیں ان کا نیا کیوائیسی کا جو procedure وہ کیسا ہے تو دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا user verification والا option تو آپ لوگوں نے دیکھی لیے ہوگا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے آپ کو یہاں پہ جو ہے ابھی eligible نہیں تھا اس وجہ سے اور جن کے پاس بھی اس ٹائپ کا انٹر فیس آتا ہے وہ بھی eligible نہیں ہے تو ان کو پینک ہونی کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس بھی eligible کا option open ہو جائے گا تو دوستوں تھرل نمبر پہ ہے fill out the registration form which includes your name and country تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں user verification registration یہاں پہ آپ کو اپنا نام فیل کرنا ہے country region personal photo یہاں پہ ایک option اور تھا wallet address کا وہ اسے میں cut ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پہ let's go پہ click کر دینا تو آپ کے سامنے form open ہو گئے آیا تھا یہاں پہ دیکھیں صرف دو چیزیں ہیں your full name اور select country یہاں پہ دو option کو کاٹ دیا گیا id number کو کاٹ دیا گیا اور جو fourth ہے وہ آپ کا wallet address کو cut کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے پہلے آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے جن لوگوں نے پہلے بھی وہ اس پوڑیسی جو پہلے والے پروزیسر تھے اپنی kyc کو complete کر لیا ہے تو بھی اس میں کوئی دکت نہیں وہ بھی successful رہے گی اور یہ آلی بھی successful رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ دونے چیزیں بھرنے کے بعد آپ کو next step پہ click کر دینا ہے next step پہ click کرنے کے بعد آپ کو selfie لینا ہے selfie لینے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان دینا ہے وہ باتیں جان لیں number one پہ ensure your photo is clear face forward image تو آپ کی photo clear ہونا چاہیے do not cover or blur your face آپ کا camera ایک دم صحیح ہونا چاہیے face blur نہیں ہونا چاہیے adjust number three پہ adjust your screen brightness to the maximum for the best quality best quality کے لیے آپ کو اپنی brightness کو پڑھا لینا ہے lighting proper ہونا چاہیے یہ ساری چیزوں آپ کے بعد selfie لیتے وقت بھیان دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں i am ready پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو دوستوں i am ready پہ کلک کرنے کے بعد آپ پانچ میں step میں پہنچ جائیں گے پانچ میں step کیا ہے facial recognition کا یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو کچھ باتوں کا دھیان دینا ہے you will have four chance to verify your account after all these chances expire no further verification item will be possible so please follow the requirements carefully تو آپ کو دوستوں اس چیز کا دھیان اکنا ہے صرف چار chances ملیں گی آپ کو اگر چار chances میں آپ نے complete نہیں کیا اپنے verification تو آپ کو کوئی بھی others attempt نہیں دیا جائے گا اور آپ کے وائسی نہیں کر پائیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور کیا 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 باتوں کے دھیان رکھنا ہے اور make sure your phone is skin brightness maximum آپ کو جو brightness ہونا چاہیے phone کی وہ full ہونا چاہیے it's recommend to do the verification in well light environment performing kyc during the night or dim lighting آپ کو kyc کا procedure رات میں اور dim lighting میں نہیں کرنا ہے our system will also compare the live person with the submitted selfies so please ensure the image is clear as possible possible تو اس کا مطلب یہ ہے آپ جو image submit کریں گے وہ ایک دم clear ہونا چاہیے کیونکہ live detective جب ہوگا تو اس وقت کی جو photo ہے اور آپ جو image post کریں گے image جو submit کریں گے اس کی photo match ہونا چاہیے اگر اس میں blurring ہوگی یا کچھ بھی فرق ہوگا یا glass بغیرہ لگا ہوگا آپ کی photo پہ تو اس type کا یہ photo آپ کی reject ہو جائے گے آپ kyc نہیں کر پائیں گے آپ جو system ہے omega کا وہ آپ کی جو ہے kyc کو reject کر دے گا آپ کی photo doesn't match ہو جائے گے تو اس چیز کا بھی دوستو دھیان رکھے گا تو یہ final step ہے آپ کا اور یہ یہاں پہ human detection کا جو final step ہے آپ کو اور یہاں پہ بھی آپ کو کچھ باتوں کا دھیان دینا یہاں پہ please do not share the link with others the verification process will fail if you share تو یہاں پہ چیز کا دھیان دینا ہے کہ آپ کو اپنا link کسی other percent share نہیں کرنا ہے verification process کا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی kyc فیل ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ اتنا کرنے کے بعد آپ کو let's go پہ click کرتے ہیں let's go پہ click کرنے کے بعد آپ چھٹے step میں پہنچ جائیں گے چھٹے step میں آپ دیکھتے ہیں دوستو after checking and verifying successfully the account will be kyc successful تو یہاں پہ kyc successful option آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے دھیان دیا ہوگا دوستو پہلے جو میں نے process بتایا تھا اس اس میں یہاں پہ wallet address show ہو رہا تھا جبکہ kyc successful ہو جاتی تو یہاں پہ نیچے wallet address show ہوتا تھا لیکن وہ feature بھی ہٹا دیا گیا اب صرف اسی verification successful لے ہی لکھ کے آئے گا ٹھیک ہے اور جان لیتے ہیں کہ جو users ہیں ان کے کیا کیا سوال ہیں کیا کیا پوچھیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے کوئی سمسیا نہ ہو تو ایک user کے دوارہ سوال کیا گیا ہے دوستو یہاں پہ i stop in step of scanning of face and wrote a server error تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب face کی scanning کر رہے تھے تو وہاں پہ server error لکھ کے آ رہا تھا تو کیا کرنا چاہیے تو اومیگا کی طرف سے جواب دیا گیا یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے تو اومیگا کی طرف سے جواب دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں try later اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر error لکھے آ رہا ہے تو وہ net کی problem ہو سکتی ہے تو آپ دوبارہ سے بھی try کر سکتے ہیں تو ایک سوال ایک users کے دوارہ اور پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے یہاں پہ دیکھیں please teach us how to recognize fake account users کے دوارہ پوچھا گیا ہے کہ میں کیسے پچان سکتا ہوں fake account کو تو i am receiving the same message from two twitter account of اومیگا تو دو اومیگا اکاؤنٹ کی طرف سے اس users کے پاس میسیج آ رہے ہیں تو اومیگا کی طرف سے کیا کہا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں be aware of scammers تو scammers اس سمیں بہت ہیں تو آپ کو scammers سے بچ کے رہنا ہے اور جو میں نے twitter اکاؤنٹ ان کا دکھایا ہے 276000 followers جس میں ہیں آپ اسی کو follow کریے گا اور ادھر کسی بھی twitter اکاؤنٹ کی information کو آپ نہیں لیں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری information ہے آپ ان کا telegram channel وہاں پہ join کر کے آپ ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک KYC reject ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا گیا KYC rejected please help me یہ ساری چیزیں ہیں wait for the chance یہاں پہ یہ دیکھیں ان کی طرف میں بتایا گیا wait for the chance आप अगर जो है पैनिक नहों हो अगर आपको KYC करनी ही नहीं आपको धीरे धीरे सारी है तो आप हमारा telegram channel है वहां भे पूछ सकते हैं आप तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ तब तक किये धन्यवाद